کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیبی خبر آنے کا کشف کے بارے میں ابن تیمیہ بھی کہا ہے لیکن کشف کا مجھے پتا ہے صوفی ہے اس کی گیارمی بار میں جلد میں اس نے کشف کا لکھا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ مناظر جو ہیں وہ جاکتے میں دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ سوتے میں دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے اولیاء اللہ ختم ہو گئے ہیں دنیا سے ہمیں جھوٹا کریں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹا کریں پریکٹیکلی دنیا تو اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے نا میں ڈنائے کر رہا ہوں نا ایک ولی یہ سامنے لے آئے میں اپنا میکینیکل انجیننگ کا فرمولہ سامنے ہوں گا مشین ڈیزائن کا جس میں جو پاس لیٹن کے جو ہیں وہ الفابیٹس ہوں گے تین جو ہیں وہ جنانی لینگویج گریگ کے ہوں گے کچھ انگلیش کے ہوں گے وہ یہ بزرگ کشف کے ذریعے وہ فرمولہ پڑھ کے بتاتے مجھے کیا لکھا ہے دیکھ کے پڑھ کے بتاتے نہیں اس پہ وہ جواب دیتے ہیں نا کیا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے ایٹم بام کیوں نہیں دے دیا آپ کو دے سکتے تھے دیکھیں آپ ان کو پتا چل گیا کہ ان کا کمپیرزن نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں آپ نے انڈیکلیئڈ ان کو نبی مانا ہوئے اپنے صوفیاء کو تب ہی انہی کا کمپیرزن کرواتے ہیں نبی دے سکتے تھے نہیں وہ اس لیے کہ ان سے سوال نہیں ہوا میں دعوی سے کہتا ہوں کہ آج کے دور کا اگر کوئی پیغمبر ہوتا ہے آپ کو ایٹم بام کا فرمولا بھی دیتا اس سے جب بوں مانگا مرزا دیا جاتا ایٹم بام سے بڑی چیز کر دی دی ہے اس نے ایٹم بام تو فیزیکل فنومن آف نیچر کو آپ نے یوز کیا ایٹم بام سے بڑی چیز یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پاڑ میں سے پیدا ہو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے مرزا دیا ایٹم بام بنانے سے بڑی چیز ہے کہ انگلیوں میں سے پانی کے چشمیں جاری ہوں بہاری و مسلم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے وضوح کیا جانوروں کو پلایا سٹور بھی کر لیا تب بھی پانی زیادہ تھا اور ایک پیالے میں رکھنے سے میں کہتا ہوں میں نے پچھری دفعہ بھی آپ کی گفتو میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک مرزا بھی سائنس پروف کر کے نہیں بتا سکتی سائنٹیفیکلی مرزا پروف ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو سائنٹیفیکلی سائنس دان کر کے دکھا دے وہ مرزا ہی نہیں ہو سکتا کیا مد تک کوئی ایک کام نہیں کر کے دکھا سکے گا ورنہ اللہ کے نبی کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی نعوذ باللہ اور میں آپ کو ان کی شڑل بتاؤں یہ جو شڑلیں آپ کو بتا رہے ہیں نا ان کے بزرگوں کے بارے میں یہ صحابہ اکرام کوش رشید اس کا حاصل نہیں تھا صحیح مسلم میں قدیث ہے ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھار لیا آپ ہمیں تو نے ادھر گھار کیوں لیا دور سے چل کے آتا تھا جتنے قدم اتنی نیکیاں انہوں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے آتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی تھی تو میں نے کہا میں مسجد نبی کے قریب گھار لے لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر نیکی ہے تو وہ واپس شفٹ ہوگے واپس شفٹ ہوگے مسجد نبی کے قریب گھار لے گے واپس دور گھار لے لیا وہ کہتے ہیں مجھے آنے میں تکلیف ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں بزرگ جو ہے ایک نماز مکہ پڑھ دینے دوسری مدینے پڑھ دینے روانی طورت ہے فلان جو کہا صحابہ اگرام تھے جناب اوچارے تھے مسیدی تھے کول کار پر لیندن ہے کہ یار ہم تو ادھر گھنے دور سے چل کے تو ہم صحابہ کو ہی دیکھیں گے نا ہمارے پاس رول موڈل تو صحابہ ہیں ہم کہتے ہیں جن ایکسپریئنسز سے حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نہیں گزرے ہیں وہ ایکسپریئنسز اگر آپ بزرگوں کے بارے میں کلیم کریں گے تو ہم کہیں گے یا تو آپ کے بزرگ ابوبکر عمر عثمان علی سے اوپر ہیں یا تو اڑے بزرگ جڑے نے شتان دے ٹائے جڑے نے دو ایک اپشن ہے تیسرا اپشن تو نہیں ہو سکتا کیوں جی شاہ جی اگرے مت کرو نہ بول لے لی کہ آپ کہہ دیں کہ ابوبکر عمر عثمان علی صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے دو قبریں تھی آپ فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ نے کہا آپ نے یہ ٹینی کاٹ کے لگائی ہے کہا عذاب ہو رہا تھا پوچھا کیوں کہا کہ ایک پشاپ کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھاتا تھا اور پھر فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اے میرے صحاب تمہیں بھی عذاب قبر سنوا دیا جائے دکھایا نہیں سنوا دیا جائے پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم اپنے مردے دفنانہ نہ چھوڑ دو حضرت ابوبکر اور عمر کو تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں کہ تمہیں سنوا دیا جائے اور بعد کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشفل کو بور کر لیتے ہیں جس چیز کو کاؤنٹر ویریفائی آپ نہیں کر سکتے وہ اس چیز کا آپ کلیم نہیں کر سکتے ہم جن دین کی چیزوں کو کلیم کر رہے ہیں نا ہم ان کو کاؤنٹر ویریفائی کتاب و سنت کے دلائل پہ کر رہے ہیں ان کو غیبی خبریں مان کر لیکن آپ کے بزرگوں کی دی بھی غیبی خبریں ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم ان کو پیغمبر نہیں نہ مانتے پیغمبر تو ہم نے محمد رسول اللہ کو مانا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کو ہم نے پیغمبر مانا ہے اور اس کی بات ہم بانیں گے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے یا پھر آپ کہہ دیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو پیغمبر کے برابر ذر جا دیتے ہیں نا اعوذ باللہ منزال پھر تو آڈین اور پھر اور طریقے نہ گال ہوئے گی پھر تو ہم اس سارم المسلول اللہ شاتم رسول کتاب دیاں گے توفیج پھر ماتے ہیں جی کہ الام جو ہے یہ ختم ہی ہو گیا ہے تو حضرت عمر التانو کی جو روایت ہے وہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بے صحیح روایت ہے ساریت الجبل والی کیا نہیں ہم نہیں اس روایت کو صحیح مانتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں مہدسین کیا صحیح ہے وہ مہدسین کیا صحیح ہے تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری کے خلاف ہے مہدسین کیا کوئنی صحیح ہے شیخ زبیر صاحب نے اس کو ضعیف ڈکلئر کیا ہوا ہے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے غلام اسم زہیر صاحب نے صحیح کہا ہے اور وہ صحیح بھی نہیں کہا حسن درجے کیا ہے تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب شہداد چپٹر میں عزت عمر کا اپنا کول ہے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ کسی کے دل میں کیا ہے اب لوگیں ظاہر کے اوپر ہم فتوہ لگائیں گے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا بڑا اچھا موقع تھا وہ کہہ دیتے ہیں کہ سوائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ الہام کسی کو کر دے